افراد کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اور ان کو شاید جنگ کا اندازہ نہیں ہے شاید اسی لئے ہی کیونکہ انہوں نے جنگ میں کوئی اپنا نہیں کوئے یا پھر ان کے بچے معذور نہیں ہوئے ان کی نسلے تباہ نہیں ہوئے جنگ کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنا گربار ماد اور اپنے پیارے گوائے ہیں جن کے پول جیسے بچے اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں آج اگر افغانستان نے سپورٹس کار بنایا ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ وہاں پر امن تھا وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے اور پاکستان کی لنگلی لولی معاشیت جو ہے اگر اس کو ہم نے سنبھالنا ہے تو یہ ہم امن کے دوران ہی سنبھال سکتے ہیں جنگ میں نہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں سہیرن اور امید ہے آپ سب بخیر و افیت ہوں گے افغان طالبان کے جنرل مبین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس ویڈیو میں اس وارے میں بات کریں گے کہ افغان جنرل مبین جو ہے وہ ایسا کیا کرنے جا رہے تھے جس کی وجہ سے افغان طالبان کو مجبورا ان کو گرفتار کرنا پڑا یا ان کو حفاظتی تحویر میں لیا گیا کیا ہے سب کچھ پاکستان کے کہنے پر کیا گیا یا اس کی وجہ کوئی ہو ہوتی جی تو دوستو حال ہی میں آپ نے جنرل مبین کی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں وہ پاکستان کو دمکیا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور افغانستان اور انڈیا میں اس کو کافی پذیرائی بھی ملی انڈیا والا نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ کیسے انڈیا طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کا بڑھوارہ کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ انڈیا اس کا کافی عرصے سے خواہا ہے لیکن اس مقصد میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اس طرح کے دعویٰ کی ایک اہم وجہ حالیہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدگی بھی ہے بارحال اب افغانستان کے زیادہ تر صحافی اور سوشل میڈیا ساریفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان نے یہ کام پاکستان کے کہنے پر کیا ہے یا جنرل مبین نے پاکستان کے خلاف ویڈیو بنائی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ناظرین یہاں پر حالات بالکل مختلف ہیں ان کا یہ دعویٰ سرہ سر غلط اس وجہ سے ہے کیونکہ جنرل مبین نے اس سے پہلے امران خان کے دور میں بھی پاکستان کے بارے میں ویڈیوز بنائی اور ان کو کافی وارننگز بھی دی تو پھر اس وقت ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ تمام تردعوے عز انسازی کے لوگ کر رہے ہیں جن کے طالبان اور پاکستان جو ہے وہ مشترک کا دشمن ہے یعنی وہ افغان طالبان کو بھی اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنا دشمن تصور کرتے ہیں کیونکہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے سرحدات میں مداخلت نہیں کرنی اور آپ کے جو تحفظات ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دشتگرد افغانستان میں موجود ہیں تو ہمیں بتائے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے ہمیں ان کے ٹکانے دکھائے جائے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن تم لوگ مداخلت کرو گے تو اس کا جواب دیں گے اور ایسا کرنے نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے جنگجوہ کو پاکستان کی برڈر پر بھی لے آئے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جنرل مبین کو پاکستان کے کہنے پر گرفتار کریں گے اور اس وقت پاکستان کے خلاف بینات تو مختلف طالبان کے لیڈران جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف بینات دیئے تھے اور بڑے غصے کا اظہار بھی کیا تھا نظرین یہاں پر ایک اور بات آپ دیکھیں کہ انڈیا اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چڑھ جائے اور یہ دونوں ممالک کمزور ہو اور ان کے انیلیسٹ یہ پلان بھی بنا رہے ہیں کہ طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیسے کیا جائے اسے پہلے امریکہ جب افغانستان میں تھا تو انڈیا نے اربو روپے کی سرمایہ کاری کی کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں میں کسی طرح سے نفرت پیدا ہو جائے اور اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ نفرت کو بڑاوہ ملے اور کسی طرح یہ لوگ بارڈر پر ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہو جائے مگر نہ تو پاکستان ایسا چاہتا ہے اور نہ ہی افغان طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اب تک کے بیانات سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے مور میں نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں اگر جرموبین پر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا یا ان کو جان سے مار دیا جاتا تو نفرت کو مزید بڑاوہ ملتا اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا یعنی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اور طالبان کے جو اندرونی دشمن ہیں ان کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ لوگوں کو اشتیال ملاتے اور افغان طالبان پر پریشر کریٹ کرتے اندر ہی سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہی اس تمام تر واقعے کا ذمہ دار پہرانا تھا اور اکثر ایسے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے جن کی عوام میں مقبولیت ہو تو سوچے اس کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ پاکستان پر ہی لگتا کیونکہ حال ہی میں جنرل مبین نے پاکستان کے خلاف متنازع بیانات بھی دیئے تھے اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ پاکستان اور اوان طالبان کے درمیان حالات کشیدہ ہے اور بوجود اس کے جنرل مبین کا گرفتاری کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر آئیت کیا جا رہا ہے مختلف افغان سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ ہے کی طرف سے پاکستان کو ہی مورد الزام تہرائی جا رہا ہے تو ناظرین آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا واقعہ ہو جاتا تو پھر لوگوں میں اشتیال پیدا کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا جو افغان طالبان کے مخالف قوت ہے ان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی جو مخالف قوت ہے ان کی طرف سے بھی لوگوں میں اشتیال پیدا کرنا جو ہے نا پاکستان اور افغانستان طالبان دونوں کے خلاف جو ہے آسان ہو جاتا اور جو افغان طالبان اور پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ موقع مل جاتا کہ لوگوں کے خلاف اشتیال انگیزی پیدا کرے یعنی جو پاکستان اور افغانستان کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نفرت پیدا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تو نظرین اس تمام وجوہات کو ذریع نظر رکھ کر افغان طالبان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ جنرموبین کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے تو براہ مہربانی جو پاکستانی اور افغانی اپنے گرم بستروں سے بیٹھ کر فائرنگ کر رہے ہیں اور دونوں ملک کے درمیان نفرت کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ان کو شاید جنگ کا اندازہ نہیں ہے شاید سے یہی کیونکہ انہوں نے جنگ میں کوئی اپنا نہیں کوئے یا پھر ان کے بچے معذور نہیں ہوئے ان کی نسلے تباہ نہیں ہوئے جنگ کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنا گربار ماد اور اپنے پیارے گوائے ہیں جن کے پول جیسے بچے اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں آج اگر افغانستان نے سپورٹس کار بنایا ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ وہاں پر آمن تھا وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے اور پاکستان ہم کی لنگلی لولی معاشیت جو ہے اگر اس کو ہم نے سنبھالنا ہے تو یہ ہم آمن کے دوران ہی سنبھال سکتے ہیں جن میں نہیں اس لئے نفرتوں کو بڑھاوے دینا چھوڑ دے اور آمن کی بات کرے نظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے گہبان